السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسلمان پر ہر دن پانچ وقت کی نماز فرض ہے نا ہاں مولانا مگر کام چھوڑنا مسجد کو آؤں گا تو روزی روٹی کہاں سے آئے گی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا نماز روزی روٹی کے دروزہ کھولتی ہے اور آپ نماز چھوڑ کر روزی روٹی کے دروزہ بند کر دیتے ہو مولانا میں ہر سال رمضان کے روزہ رکھتا ہوں غربانی دیتا ہوں اور میں بیت اللہ کا حج بھی کر چکا ہوں الحمدللہ بہت اچھی بات مگر افسوس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے نمازی کی کوئی عبادت خوب نہیں ہوتی مولانا کیا حج بیت اللہ یہ نماز سے بڑی عبادت نہیں نہیں ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑی عبادت نماز ہیں اچھا ایسی بات مولانا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مسلمان اور کافر کے بیت فرق کرنے والی عبادت نماز ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا مولانا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز جب اتنی عہد عبادت ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کل سے میں پانچ وقت نماز عدا کروں گا انشاءاللہ کل سے نہیں آج سے ہی عدا کرنا کل کیا کیا ایک پل کا بروسہ نہیں آگا اپنے موت سے کوئی بچر نہیں سامان تو برستا ہے پل کی خبر نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ ما فی السماوات وما فی الارد وَإِن تُبْدُوا مَا فی آنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِإِلَّا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللہُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَا لَهَا مَا كَثَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتْ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بَحُرْنَا موسیقی موسیقی پیارے بچوں نے ایک بنو تم جھگڑے چھوڑوں ایک بنو تم پیارے بچوں نے ایک بنو تم جھگڑے چھوڑوں ایک بنو تم اچھی اچھی باتیں سیکھو گانے چھوڑوں ناتے سیکھو علم و عمل کی دولت لے لو نیکی کر کے جنت لے لو پیارے بچوں نے ایک بنو تم پیارے بچوں نے ایک بنو تم جھگڑے چھوڑوں ایک بنو تم دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو سچ ہی بولو جب لب کھولو دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو سچ ہی بولو جب لب کھولو عشق و محبت آم کرو تم اچھے اچھے کام کرو تم عشق و محبت آم کرو تم اچھے اچھے کام کرو تم پیارے بچوں نیک بنو تم جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم پیارے بچوں نیک بنو تم سب بچوں کو نیک بنا دو اچھی باتیں سب کو سکھا دو اچھی باتیں سب کو سکھا دو امی کی ہر بات کو مانو پیارے بچوں نیک بنو تم رب کی عبادت روز کرو تم عشق و محمد پاتے جاؤ پیارے بچوں نیک بنو تم اللہ و برکاتو محبت آم کرو تم امی کی بات آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بیتر کی دواء اور باستر کی دواء بڑھنے گیرے ہیں فہن بکھلے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیتر کی دواء اللہم محدنی فی من حدید و آفنی فی من عافید و تولنی فی من تولید و بارکلی فی من عاطید و کھنی شر ما قزید فینک دوزی ولا یغضو علیک انہو لا یذل موالید و لا یعز من عادید تبارک ربنا و تعالید نماز ویتر کے بعد کی دواء سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکت والروح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز ویتر کی دواء اللہم اکفر لہینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وشجیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فائعی علی الاسلام فما توفیتہو منا فتوفهو علی ایمان اللہم اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تزلنا بعدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتانے کے لئے آپ کے سامنے آئے آخری تھی کے حصہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بھینو آج میں آپ کے سامنے چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتانے جا رہا ہوں چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام یہ ہے نمبر ایک جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغام کو نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے نمبر دو بیکائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں نمبر تین اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھوکیں گے نمبر چار ملخ الموت جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں نمبر پانچ منکر نکیر خبر میں میز سے سوال کرنے والے فرشتے نمبر چھے کرامن کاتبین انسان کی نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب واتب ما اونا انہو مالو وما کسب سیسلا نارا زیادہ لہب غمر ادو حمالتال حدب فی جیدیہا حبل مم مصد ماشا اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسلامی بائیو ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسلامی بائیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسلامی بائیو ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسلامی بائیو بہنو پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے نام یہ ہیں نمبر ایک زینب رضی اللہ وانہا نمبر دو رکیہ رضی اللہ وانہا نمبر تین امہ قلصم رضی اللہ وانہا نمبر چار فاتمہ رضی اللہ وانہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تس حدیث ترجمہ کے ساتھ چلانے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں مائمونا بنت رفیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بہنو آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس پیاری پیاری حدیث ترجمہ کے ساتھ سنانے جا رہی ہوں حدیث نمبر ایک جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو حدیث نمبر دو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے حدیث نمبر تین لَا تَتْخِزُ الْقُفُورَ مَسَاجِدُ قَبْرُوْ قُسَجْدَ غَانَا بَنَاؤُ حدیث نمبر چار الْمَرْءَتُ اَوْرَحْ اَوْرَتْ سَرَافَا فَرْدَا ہے حدیث نمبر پانچ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآَخِرِي فَلَا يُضِّدْ جَارَحْ جو کوئی اللہ اور آخرت تھی دن بر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے برزی کو تکلیف نہ پہنچائے حدیث نمبر چھ مَنْ لَمْ يَشْكْرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكْرِ اللَّهِ جس نے لوگوں کو شکریادہ نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر آدھا نہیں کیا حدیث نمبر سات اِرْحَمُ مَنْ فِي الْعَرْزِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا حدیث نمبر آٹھ مَنْ غَشْكْنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس نے ہمیں دوقع دیا وہ ہم میں سے نہیں حدیث نمبر نو افضل ذکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے حدیث نمبر دس الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ حیاء ایمان کا ایک قصہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنْ دُبَعْتَ آمِنَ سَعْدَ آئَيَا خَوْثُ بِالْمَقْبُلْ سُورَةُ الْقَوْسَرَ سُنَانَكِ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الْقَوْسَرَ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَاشَاءَ اللَّهُ مَاشَاءَ اللَّهُ سُورَةُ جُدْ نَاس مَتْنے بھی آپ کے ساتھ میں موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل واللہ حد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ کفورا احد السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ کھانا کھاتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرے بسم اللہ بھول جانے پر یہ دعا پڑے بسم اللہ ہی فی اولی ہی واکھری اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم ام آباد موطرم حضرات اور خواتین آج کے اس سالانہ اجلاس میں لباس کے چند آداب بتانے جا رہا ہوں موطرم حضرات لباس کے چند آداب یہ ہیں نمبر ایک لباس ڈھیلا ڈھالا اور سادہ ہو نمبر دو لباس باریک اور پتلا نہیں ہونا چاہیے نمبر تین مردوں کے لئے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں نمبر چار مردوں کا لباس ڈکنے سے اوپر ہونا چاہیے نمبر پاچ مردوں کا لباس عورتوں کے لباس جیسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح عورتوں کا لباس بھی مردوں کے لباس تھرا نہیں ہونا چاہیے نمبر چھے لباس پہنتے وقت دعا پڑھنا چاہئے نمبر ساتھ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا چاہئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو لباس کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخرت دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا لیمو علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مہترم بھائیو بہنو آزمیں آپ کے سامنے سنت محقدہ کی رکاتے بتانے جا رہا ہوں مہترم حضرات دن رات میں بارہ رکات سنت محقدہ ہے پجہ سے پہلے دو رکات جہر کے پہلے سار رکات جہر کے بعد کے دو رکات مغرب کے بعد دو رکات اور عشاء کے بعد دو رکات دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پرد نمازوں کے ساتھ سنت محقدہ کبھی ہے تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ان کے بعد آپ کے ساتھ آئے سرین سمتہ نے بکا ہوا ہے سورة الاسر پڑے گی اسلام علیکم سورة الاسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی قسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرَ السلام علیکم و حرمت اللہ و برکاتہ سمیلہ بن مستان لیلت القدقین راشنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیلت القدر کی دعا اللہم انکا افون تحب الافا فافو انی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سورنی جاگلے کی دعایں سورنی آبتے صاحب نے اسفرہ سورنی آبتے صاحب سے مزارش دیکھ پہ آگیا ہے آگے آگے درشید السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورنی آبتے صاحب سے مزارش دیکھ پہ آگیا ہے سورنی آبتے صاحب سے مزارش دیکھ پہ آگیا ہے آماتنا و الیہم نشور السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورنی آبتے صاحب سے مزارش دیکھ پہ آگیا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بچوں مل کر ہاتھ ڈوٹھاو رب کے آکے سر کو جکاو مالی کے ہم تو نے بنا دے سیدھا رسطہ ہمیں دکھا دے ڈل میں پھڑ دے اپنا نوڑ ڈلے مسے کر ہم کھو پھڑ پور میرے من میں خیئے آس کھوئی میں جنگ میں رہے اداس کھوئی میں جنگ میں رہے اداس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی نجم میں رہے اداس ان کے باتا آپ کے ساتھ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ بِسَّلَّا اِوَحَمَّا اِوَحِمْ قُلَا اُوَلَتْ اللہُ سَمَتْ نَمَلَا جَلَا جُلَتْ مَلَا اِقْلَاهُ قُلَا اَوَلَتْ حَسَّلَا بُعَدَيْكَمْ عَلَا حَمْتُ اللَّهِ سَيْوَا وَا تُسُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وَسَلَتْ وَسَلَامُ مُولَا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَادْ آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا انبان ہے دسترخان آؤ دسترخان بچھائے مل جل کر سب کھانا کھائے بھائی پہلے ہاتھ تو دھولو کھانے میں بیکار نہ بولو بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی دائے ہاتھ سے کھانا کھانا دیکھو بھائیا بھول نہ جانا چھوٹے چھوٹے لکمیں کھانا ہر لوکمیں کو کوپ چھبانا کھانے میں جو عائم نکالے کھانے سے وہ ہاتھ اٹھالے چین چھپٹ کھانے میں کرنا کام نہیں اچھے بچوں کا کش کش باہم کھانا اچھا کچھ بھوکے اٹھ جانا اچھا کھانا کھا کر اٹھے جب بھی حمد کرے ہم اپنے رب کی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی سے ہم سب کو کھانے کے عدا ملحوس رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین واقر الدامان سب کو کھانے ملحوس رکھنے کی اچھا اللہ اچھا اللہ ملحوس رکھنے کی تَعَلَىٰ اِبْرَوْهِيمُ وَأَلَىٰ آلِ اِبْرَوْهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارق على محمد وَأَلَىٰ آلِ مُحَمَّد كَمَا بَعْرُقْتَ عَلَىٰ اِبْرَوْهِيمُ وَأَلَىٰ آلِ اِبْرَوْهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز بن عزيز اپنے بہنے کی دوسلیں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کپڑے پینتے وقت کی دعا الحمدللہ اللہزی کشانی حازہ ورزکانی من غیر حول منی ولا قوا کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز بن عزيز بن عزيز بن عزيز وزو کی دعایے بسم اللہ کہہ کر وزو شروع کرے وزو کے بعد ہی یہ دعا پھڑے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحداہ لا شرک لہو واشہدو ان محمدًا ابدوه ورسولو اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته ورحمت اللہ وبرکاته واشہدو ان محمد نماز کی احمیت کے انواع پر مکارمہ پیش کرنے کے لئے دعوت دینا و عقیل اور نزیر آئے نماز کی احمیت کے انواع پر مکارمہ پیش کرنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته آپ خیریت وافیت سے ہو بھائی کہا جا رہے ہو اے وقت تو اللہ کا گھر مججد کو جانے کا وقت ہے نا اب کونسی نماز مولانا آج تو جمعہ کا دن بھی نہیں ہے نا بھائی ایک مسلمان پر ہر دن پانچ وقت کی نماز پرز ہے نا مولانا مگر کام چھوڑنا مسجد کو آؤں گا تو روزی روٹی کہاں سے آئے گی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا نماز روزی روٹی کے دروزہ کھولتی ہے اور آپ نماز چھوڑ کر روزی روٹی کے دروزہ بند کر دیتے ہو مولانا میں ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہوں بے نمازی کی کوئی عبادت خوب نہیں ہوتی مولانا کیا حج بیت اللہ یہ نماز سے بڑی عبادت نہیں نہیں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت نماز ہیں اچھا ایسی باتن مولانا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مسلمان اور کافر کے بیت فرق کرنے والی عبادت نماز ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا مولانا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز سب اتنی اہم عبادت ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کل سے میں پانچ وقت نماز عدا کروں گا انشاءاللہ کل سے نہیں آج سے ہی عدا کرنا کل کیا کیا ایک پل کا بروسہ نہیں آگاہ اپنے موت سے کوئی بچر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا اور اخیرات کی بھلائی کی دعا ربنا آتینا فی دنیا حسنا تاون وفیل اخیراتی حسنا تاون وخینا عزابان نار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تقبیر تحریمہ کی بات کی دعا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبیر تحریمہ کی بات کی دعا سبانک اللہ ہمہ وابی ہم تگا وطورہ قسم کا وطعال جد کا ولائلہ گوئی رکھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازان کی بات کی دعا ازان کا جواب دینے کے بعد نبی صلو اللہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے پھر یہ دعا پڑے اللہ وبرکاتہ هاديہ دعا پڑے دعا پڑے تعمتت والسلات القائمت آدھ محمد الوشیلتہ والفزیلتہ وبرکاتہ وبرکاتہ مقاما محمودا للذی واتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقام کیا ہوتا ہے اس انواد پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گی محترم حضرات اسلام میں استاد کا بہت بڑا مقام ہے استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں ہمارے اخلاق سواتے ہیں بری عادت اور بری باتوں سے ہم کو بچاتے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں استاد کا عدب کرنا چاہیے ان کا کہنا ماننا چاہیے اور ان سے دعائے لینا چاہیے استاد کے سامنے زیادہ نہیں بولنا چاہیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو عدب سے پوچھنا چاہیے جو بچے استاد کا عدب کرتے ہیں اللہ ان کو علم دیتا ہے اور دنیا میں ان کو عزت عطا کرتا ہے اور ان کا نام روشن کرتا ہے جو استاد کا عدب نہیں کرتے ان کو علم حاصل نہیں ہوتا اور اللہ ان کو زلیل کر دیتا ہے دعائی کی اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اساتیزہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست دوکے درمیان کی دواء ربک فلی ربک فلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حاجرین مجلس آج میں آپ کے سامے عشرہ مبشرہ یعنی واحدہ صحابہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری سنا دی ان کے نام بتانے جا رہی ہو نمبر ایک ابو بکہ صدیق نمبر دو عمر بن قطب نمبر تین عثمان بن عفان نمبر چار علی بن عبی طالیب نمبر پانچ عبد الرحمان بن عوف نمبر چھے سد بن عبی وآس نمبر سات طلحہ بن عبیداللہ نمبر آج زبیر بن عوام نمبر نو سعید بن زید نمبر دس ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ وانہم اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ نیا چاند دیکھ کر پنے کی دعا اللہ هو اکبر اللہم اہیلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وطغضہ ربنا وربک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افطار کے وقت کی دعائے بسم اللہ کے حقائے افطار کرے افطار کے بعد یہ دعا پڑے ذہب الزمہ وبتلتی الاروک وسبتل اجر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلیت غصرم علی رسوله القریب اما بعد محترم حضرات اور قواتین آج میں آپ کے سامنے سونے جاگنے کی چند آدھا بتانے جا نہیں ہوں محترم حضرات سونے جاگنے کی چند آدھا بھی ہیں نمبر ایک رات جلد سو جانا چاہیے نمبر دو سوتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم میں بھی اس میں قائمو دعا ہیا نمبر دین ڈائے کروٹ لیٹنا چاہیے نمبر چار صبح جلد اٹھنا چاہیے نمبر پانچ بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے سو کر اٹھنے کے بعد دونہ ہاتھ دھولینا چاہیے اس کے بعد ہی پانی کے بٹن میں ہاتھ ڈانا چاہیے اسلام علیکو عحمت اللہ وبرکاتہ شرس نمازوں کے نام اور مقی رکھاتے سنے راپد عبدالباری اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم پارے بھائی و بہنوں اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم پارے بھائی و بہنوں اللہ تعالی نے ہم پر دن رات میں پانچ بیدار کی نماز فرض کی ہے کیا آپ کو پتا ہے ان کے نام کیا ہے اور رکھاتے کتنی ہیں چلیت آج آپ کے ساب نے رکھاتوں کے ساتھ ان کے نام بتانے جا رہی ہوں نمبر ایک فجر دو رکھات نمبر دو زہر چھار رکھات نمبر تین عصر چھار رکھات نمبر چھار مغریب تین رکھات اور نمبر پانچ عصر چھار رکھات دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اسلامی بھائی اور بہنوں اسلام کے پانچ ارکان ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گوائی دینا نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زقاة دعا کرنا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائی اور بہنوں ایمان تے چھے اردان ہیں نمبر ایت اللہ پر ایمان رانا نمبر دو اس تے فریسٹوں پر ایمان رانا نمبر تین اس تی تیتابوں پر ایمان رانا نمبر چار اس تے رسولوں پر ایمان رانا نمبر پانچ قیامت تے دن پر ایمان رانا نمبر چھے اچھی اور بڑی تدیر پر ایمان رانا السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بسم اللہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توقل دعا اللہ لا حول ولا قوت اللہ اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اسلامی بھائیو بہنو آج میں آپ کے سامنے ان پچیس نبیوں کے نام بتانے جا رہا ہوں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مدید میں کیا ہے نمبر ایک آدم علیہ السلام نمبر دو ایدیش علیہ السلام نمبر تین نوح علیہ السلام نمبر چار رود علیہ السلام نمبر پات صالح علیہ السلام نمبر چھے ابراہیم علیہ السلام نمبر چاتھ لوت علیہ السلام نمبر آٹھ اسماعیل علیہ السلام نمبر نو ساک علیہ السلام نمبر دس یاکوب علیہ السلام نمبر گیرہ یوسف علیہ السلام نمبر بارہ شعب علیہ السلام نمبر دیرہ ایوب علیہ السلام نمبر چودہ زلقف علیہ السلام نمبر پندرہ یوسف علیہ السلام نمبر سولہ موسیٰ علیہ السلام نمبر سترہ نمبر سترہ حارون علیہ السلام نمبر اٹھرہ اللیاز علیہ السلام نمبر انیس یاسا علیہ السلام نمبر بیز دعوت علیہ السلام نمبر اکیز سلیمان علیہ السلام نمبر بائیتز زخریہ علیہ السلام نمبر تیش یہیہ علیہ السلام نمبر چوبیس عیسیٰ علیہ السلام نمبر پچیس آخری نبی جنب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد مہترم حضرات و خواتین آج میں آپ کے سامنے کھانے پینے کے اچھان آداب بیان کرنے جا رہا ہوں مہترم حضرات کھانے پینے کے اچھان آداب یہ ہے نمبر ایک کھانا پینا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے نمبر دو اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آجائے بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخر ہی پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ نہ کہنے کے وجہ سے وہ کھانا شیطان کے حصے میں جاتا ہے نمبر تین ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے نمبر چار کھڑے ہو کر کھانا پینا نہیں چاہیے نمبر پانچ پانی کم سے کم تین سانسوں میں پینا چاہیے اور کھاتے وقت لک میں چھوٹے چھوٹے بنانا چاہیے نمبر چھے کھانے سے فارق ہونے کے بعد انگلیاں اور برطن اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے نمبر سات کھانے کے دورن کوئی لکمہ یا دانا گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے نمبر آٹ برطن کے کنارے سے کھانا چاہیے درمیان سے کھانا یا ادھر ادھر سے کھانا اچھی عادت نہیں ہے نمبر نو کھانے پینے کے چیزوں میں پھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ اندر سے آنے والی سانس گندی اور زہریلی ہوتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کھانے پینے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان آنین الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ایک کے بعد آپ کے ساتھ تشہر سنائیں گے جاہر صادق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وبرکاتہ تشہر التحیات للہ والظلفات والتعیبات السلام علیکا ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربا حرام کیوں ہے اس امریک پر تقریر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علی رسول کریم ام آباد معترم اسلامی بھائی اور بہنوں آج کی اس پرونک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ربا حرام کیوں ہے معترم بھائی اور بہنوں ربا عربی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں سود انگلیش میں انٹریس اور دلگ میں وڈی کہتے ہیں ہم گھر بنانے کے لیے سواری کھریدنے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے بہت آسانی سود پر پیسے لے لیتے ہیں سود ایک ایسی خطرناک بلا ہے جس کی وجہ سے ایک امیر اور امیر بنتا جاتا ہے ایک گریب اور گریب ہو جاتا ہے اسی لیے سود اسلام میں حرام ہے معترم بھائی اور بہنوں کیا آپ کو معلم ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سود کے ستہ درجے ہیں ان میں سے تب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے یہ امنِ ماجہ کی حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کو سود کی ہر شکل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ چھوڑا دیا میں آپ سیدو الاستغفار سوائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدو الاستغفار اللہم آتا ربی لا الہ الا آنتا خلقتانی وانا عبدکا وانا علا حدکا ووادکا ما استدعتو ووادکا ما استدعتو اعوذ بکا من شر ما صناعتو ابو اولکا بنیامتیک علی وابو بزنبی فاکفر لي فا انہو لا یکفر جنوب بار اللہ آنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حضرات و خواتین میں آج آپ کے سامنے ان چار آسمانی کتابوں کے نام بیان کرنے جا رہی ہوں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نمبر ایک تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر دو زبور دعاور علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر تین انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نمبر تار قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام شافیہ بن مبدال باشا وخورفای رشیدین بن عبسلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اسلامی بھائی و بہنوں آج میں آپ کے سامنے چاروں خلفائے رشیدین کے نام بتانے جا رہی ہوں نمبر ایک ابو بکر صدیق نمبر دو عمر بن خطاب نمبر تین عثمان بن افان نمبر چار علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہم آجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول احرکریف اماما مہترم حضرات و خواتی آج کے اس ساراً اجلاس میں میری تقریہ کا اموان ہے قرآن مجید مہترم حضرات قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا مبارک کتاب عربی زبان میں ہے قرآن مجید آخری آسماری کتاب ہے اب قیامت تک کوئی دوسری کتاب ناظر ہونے والے نہیں ہے قرآن مجید میں اچھی اچھی باتیں ہائیں پیارے پیاری نصیحتیں ہائیں قرآن مجید میں نبیوں کے قصے ہیں گزری ہوئی قوموں کے واقعات ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اور بلے لوگ کا انجام بیان کیا گیا ہے قرآن مجید پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے ایک ایک حرف پر دس دس نے کیا لکھی جاتی ہے قرآن مجید پاوندی سے پڑھنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کا حق دا کنے کی توفیق دا فرمان آمین وآخر تعوان عن الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اسلامی بھائی و بہنوں آج میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بی بیوں کے نام بتانے جا رہی ہوں نمبر ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ نمبر دو سودہ رضی اللہ عنہ نمبر تین آئیشہ رضی اللہ عنہ نمبر چار خفصہ رضی اللہ عنہ نمبر پانچ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نمبر چھے ام سلامہ رضی اللہ عنہ نمبر سات زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ زویریہ رضی اللہ و انہا نمبر نو امہ حبیبہ رضی اللہ و انہا نمبر دس صفیہ رضی اللہ و انہا نمبر گیارہ میمونہ رضی اللہ و انہا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و انہا مہدرم اسلامی بھائی و بہن آج میں آپ کے سامنے پانی پینے کی پاس سنتیں بتانے جا رہی ہوں نمبر ایک بسم اللہ بول کر پانی پینا نمبر دو دائے ہاتھ سے پانی پینا نمبر تین بیٹ کر پانی پینا نمبر چار تین چانچ میں پانی پینا نمبر پانچ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا لہٰذا پانی پیو اور پانچ نے کیا کماؤ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشیلللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم عم آباد مہترم اسلامی بھائی و بہنوں آج کے اس پر رونک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہترم اسلامی بھائی و بہنوں ہمارے نبی کا نام محمد ہے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے چالیس سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے میں گزار دی مکہ میں تیرہ سال تک آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہے جب مکہ والوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ مدینہ تشریف لے گئے مدینہ میں دس سال تک اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے وہاں بہت سے لوگوں نے آپ کی بات مانی اور مسلمان ہو گئے پیارے نبی کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا پیارے نبی کا ہم پر بڑا حسان ہے ہم کو پیارے نبی پر ایمان لانا جاہیے دل و جان سے آپ سے محبت کرنی چاہیے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے نبی نے جس طرح زندگی گزاری اسی طرح ہم کو بھی زندگی گزارنی چاہیے سلام اس پر کہ جس نے زکم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زکم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے گالیا سن کر دعائے دی دعائے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم اما بعد مہترم اسلامی بھائی و بہنوں آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا انوان ہے ایک بڑا گناہ جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں میرے پیارے بھائی و بہنوں مردوں کے لئے کپڑے کو ٹکھنے یعنی انگل کے نیچے لٹکانا حرام ہے ہم اس کام کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا محترم بھائی و بہنوں ہم جاہے مسجد میں ہو یا مارکیٹ میں ہمیں ہر جگہ اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم اسلامی بھائی و بہنوں آج کے اس مبارک محفل میں میرا موضوع ہے میدان حشر محترم بھائی و بہنوں ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گا سب ننگے بدن حشر کے میدان میں جمع ہوں گے ترازو قائم کیا جائے گا جس میں نیکی بدی تولی جائے گی نیک لوگ جنت میں اور گنہگاہ جہنم میں جائیں گے کل سیرات قائم کیا جائے گا جو بال سے باریک اور تلواز سے زیادہ تیز ہوگا نیک لوگ بڑی آسانی سے پار ہو جائیں گے اور گنہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بہن ہوگی بھائی کی نہ بیوی ہوگی شوہر کی وہاں تو ڈر کے ہمارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو میدان حشر کے ہولانکیوں سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ وبرکاتہ حضرت لقمان کی قیمتی نصیحہ دے اس قرآن پر تقریب کریں گی زویا مریم دن احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسولی علی رسول کریم اما بعد محترم اسلامی بھائی و بہنوں آج کے اس اجلاس میں عنوان تقریب ہے حضرت لقمان کی قیمتی نصیحت ہے محترم بھائی و بہنوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے حضرت لقمان دنیا کے بہت ہی عقل مند اور نیک انسان گزرے ہیں اتنی خکمت والے انسان کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک صورت ہی نازل فرما دی ایک مرتبہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دس نیمتی نصیحتیں کی وہ نصیحتیں یہ ہیں نمبر ایک ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو نمبر دو ماں باپ کی طاعت کرو نمبر تین اللہ اور ماں باپ کی شکر گزاری کرو نمبر چار اللہ تعالی ہر کھلی چھپی چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے نمبر پانچ نماز کی پابندی کرو نمبر چھے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو نمبر سات دین کے راستے میں آنے والی تقلیفوں پر صبر کرو نمبر آٹھ زندگی میں کبھی فقہ و غرور نہ کرو نمبر نو آجزی اور نرمی اختیار کرو نمبر دس اپنی آواز اونچی نہ کرو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وَاَكِرُوْ دَعَوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد محترم اسلامی بھائی اور بہنوں آج کے اس مزلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماباب محترم بھائی اور بہنوں اللہ تعالی کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا مقام ماباب کا ہے ماباب بہت بڑی نعمت ہے ان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ماباب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کا حکوم ہے کہ ہم ماباب کی قدمت کرے اور ان کی بات مانے ان کو خوش رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے خدموں کے نیچے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اللہ ہمیں ماباب کو خوش رکھنے اور ان کی اطاعتوں خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر الدابان عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جائیسی سنگت ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام دوست دو قسم کے ہوتے ہیں اچھے اور برے جو جس کے ساتھ رہتا ہے جرور اس کا اثر خبول کرتے ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے جائیسی سنگت ویسی رنگت حضرات اور قواتین پیارے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے اچھے دوست کی مثال اتر فروش کی ہے اس کے ساتھ رہو گے تو کپڑے میں خوشبو آئے گی برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی کی ہے اس کے ساتھ رہو گے تو کپڑے خراب ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر داوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محضرم اسلامی بھائی و بہنوں آج کے اس اجلاس میں میری تخریر کا عنوان ہے خود خوشی اور ہمارا سماج سورت النساء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَخَدُلُوا آنفُسَكُمْ یعنی تم اپنے آپ کو ختل نہ کرو محضرم بھائی و بہنوں انسانی جان اللہ کی بہت بڑی امانت ہے اے زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر لینا بڑی ناشکری اور بہت بڑا گناہ ہے زندگی آزمائشہ تکلیفوں کا نام ہے یہاں خدم خدم پر شبر کرنا ہوگا مگر افسوس آج لوگ بے سبرے ہوتے جا رہے ہیں خرش کا بوجھ بڑھ گیا خودکشی کر لیے سکول میں فیل ہو گئے خودکشی کر لیے سسرال میں کوئی ٹوچر کیا خودکشی کر لیے بچوں نے غلط قدم اٹھایا خودکشی کر لیے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا خودکشی کر لیے کوئی زہر پھی لیتا ہے کوئی ریل کی پٹیوم پر دم توڑیتا ہے کوئی پھانسی ڈال لیتا ہے کوئی پانی میں گر کر سوسائٹ کر لیتا ہے اے ساری خودکشی کی شکلِ خائن اللہ تعالی ہم سب کی جان و ایمان کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام خاص کر کے مسجد میں جبزاروں سے میں مزارش کرتا ہوں یہ طرح مسجد میں چندو یوارت کو بھیجے تو ماہور جو ہے پھلک رہا ہے ماہور انتشاء کہہ جارہا ہے چھ سار تقریر ہے اور پرورم فتم ہو جائے گا مسجد میں جبزاروں سے مزارش ہے کہ چندو یوارت کو اندر بھیجیے تاکہ وہ جو ہے دسپلیل خائم رہ کے بچوں کو خامش کر آئے بچے خامش کر آئے بچے خامش کر آئے دیکھ کے بعد آپ کے ساتھ کے اطافیہ برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام فہرنے سے پہلے کی دعا اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرا ولا یکفر جنوبہ اللہ انتا فکفر لی مغفرتم من امدکا و رحملی انکا انتا الگفور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سجدہ و جہیہ للذی کھلکہو و شک کر سمعہو و بسرہو بھیہولی ہی واقوتی ہی فتبارک اللہ و حسن الخالقین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی رسول کریم اما بعد محترم حضات و خواتین آج کے اس پرونک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ہر نشاء اور چیز حرام ہے محترم حضات و خواتین اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور سہد بکش چیزوں کو حلال کیا ہے ناپاک اور بیمار بنانے والی چیزوں کو حرام کیا ہے شراب ڈرگز سگریٹ گھڑکا وغیرہ یہ ہمارے جسم کو کمزور اور سماج کو برباد کر دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی لیے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرین حرام ہر نشاء لانے والی چیز حرام ہیں ایک اور حدیث میں نشاء استعمال کرنے والوں کی سزا بتاتے ہوئے کہا کہ پیامت کے دن انہیں جہنمیوں کا پیپ پلائے جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی کاموں سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلیاں ام آباد محترم اسلامی بھائیوں بہنوں آج کے اس بارونک محفیل میں انوانے تقریر ہے شیطان کے بھائی کون محترم حضرات و خواتین سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کسے کہتے ہیں جائز راستوں میں ضرورت سے زیادہ خرچنا اور نجائز راستوں میں ایک روپیہ بھی خرچنا فضول خرچی ہے نمبر ایک دعوتوں میں حد سے زیادہ کھلانا پلانا اور بچا بچا کر پھینگ دینا فضول خرچی ہے نمبر دو موبائل اور ٹی وی پر ضرورت سے زیادہ خرچنا پیسے دے کر ناچ گانے مولنا فضول خرچی ہے نمبر تین موٹر سائیکل اور سواریا خریدنے میں بے حد پیسہ لٹانا فضول خرچی ہے نمبر چار گھر بنانے میں جتنا پیسہ خرچتے ہیں اس سے زیادہ گھر کو سجانے میں پیسہ لگا دیتے ہیں نمبر پانچ جوتے اتنے زیادہ کی ایک ریک بھرا پڑا ہے نمبر چھے کپڑے اتنے زیادہ کی زندگی بھر پہنے تب بھی ختم نہ ہو یہ کچھ فضول خرچی کے مظاہر ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو فضول خرچی جیسے برائی سے بچائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اسلامی بھائیے بہنیوں آج کے اس پروگرام میں میری تطریر کا اندوان ہے ناجائج پیشنوں کا رواش مہترم بھائیوں بہنیوں دین اسلام میں مہتی کشکو خود جردہ جیسے جائج پیشن کی جرلوں ایجادت میں مانک سبھی مستی کیے خدیث میں چھار ایسے ناجائج پیشنوں کا ذکر ہے جنہیں اپنا میں وارد پر اللہ وطالہ رضانہ کی ہے وہ ناجائج پیشن یہ ہے نیمبر ایک دے بنا یعنی ٹیٹو بنانا نیمبر دو نقلی بال لگانا نیمبر دی آئی ویس کو کارنا نیمبر چھار خوبصورتی کے لیے دالوں کے بیچ گیاب بنانا یہ سوال پیوٹی پانا کا کچھر ہے اللہ وطالہ ہم سب کو ان تمام نادائج پیشنوں سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وفیر آدمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ وصلاة 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 ورحمت اللہ نبی آباد ام آباد مدرم حضرات خواہدین اسلام آج کے اس قرآن محفیل میں انہوں نے تقریر ہے لباس کا نمگا بن پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسا ان کا سیاہ سن آریات سیاہ مدللہ خریف ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہ ہنگر بھی نمگی ہوں گی کپڑے پہ ہنگر بھی نمگی وہ پیسے بھوٹین نسم کے لباس نمبر ایک چوٹا لباس جسے آدھا لسم چھوکا ہو آدھا لسم کھلا ہو نمبر دو ٹائٹ پیٹ لباس جو لسم سے چھنٹا ہو رہا ہو نمبر تی مہاری کونڈیٹ بھرادا لباس ایسا لباس کپڑے ان کے شراغم سے بدن جھا بھا ہو کسی شاہی میں کیا ہی سوٹ کہا کہ دور ترقی ہے یا کہ دور جہادت کپڑے دلیچہ میں بدن چھاہ رہے ہے حضرت فاتح اس طرح اس طرح کے حباس کے سلسلے میں پہلے بھی صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا لائیت اکھل جنر کا بیلائے جنر آری اس بزبی کے آخری تخریل ہے سمیہ توصم عبداللہ ان کا اوروانی برقہ نہیں برقے کا جنازہ نہیں ہے السلام علیکم برقہ برقہ تو مہد برقہ نہیں گرکہ جنازہ بہن برقہ 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 کیوں کرنی ہوئے چھپانے کے لئے کم چیزے کا چھپانے کے لئے بدن چھپانے کے لئے برقہ چھپانے کے لئے زیب اور زینت چھپانے کے لئے کیونکہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے برقہ ہوتے لئے خواہ آرہا اور سر سر پیر تر چھپانے کی چیز ہے معلوم برقہ کہ اسلامی بلکہ ہوئے ہے جو بلکہ سیدھا سادھا ہو اس پہ کوئی زیب اور زینت نہ ہو ایمگاری چلکیا پھول یا لڈکتے ہوئے جھال وغیرہ نہ ہو ایسا ڈھیلہ ڈھالا ہو آگے پیچھوں سے عارت کی اونچ نی انزا ہی نہ ہو مگر افسوس ہے کہ آن مارکہ میں بتے وارے ہر نئے برقہ ہماری پہنے 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 ہوتی ہیں جو اصل بلکہ نہیں ملکہ پہنے ہوتا ہو شاہر نے کہا کارے ہوتے پہ بھی ایک فسنس ملکیوں کا جنازہ کا ہی ہے مواہد اللہ تعالیٰ ہماری مادے رکھر سیدھا سادھا اور اسلامی مرکہ پہلی توفیق عطا کرمائی آمین وآدھو دارانا علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتو مالا بسم اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتو دن باشا ہے رات سہانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ اکتا قدرت بھی اکتا اکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا پھر عون قبر میں موسا کو پالا کس نے غور کرو مچھلی قش غم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے کس کے نام کے گھنگاتے ہیں کس کے نام کے گھنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ جن کو آنا تھا وہ آغے صرف قیامت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے یارو اپنے دل سے نکالو یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ سور رحمہ پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب جگر ہو جگمک جگمک پہشانی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی چنگا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ما شاء اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتا یہ دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بشا ہے رات سہانی کس نے دی ننے منے پودوں کو کل شن میں جوانی کس نے دی وہ اکتا قدرت بھی اکتا وہ اکتا قدرت بھی اکتا اکتا ہے مرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ